سیکٹر 36 اپنے حساب سے دو گھنٹے کی لیند کے ساتھ بتاتی ہے جسے آپ بیٹھ کر کے فیملی کے ساتھ تو دیکھیں نہیں سکتے کیونکہ فلم تھوڑی ڈسٹربنگ سی ہے جس میں گالیوں کا اپیو بھی اچھا خاصا کیا گیا ہے یعنی یہ فلم سیریل کلنگ کے ساتھ ساتھ وہ گیتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن سیکنڈ ہافت میں کس طریقے جنس چلے گی اس پر بھی فوکس کرتی ہے جن سب میں آپ کا سمیہ آپ کو دینا بھی چاہیے یا نہیں وہ تو آپ کو شروعات میں ہی پتا چل گیا ہوگا کہ ہاں میں کہوں گا یہ اس ویگ کی موسٹ واش فلم ہے جو بہت زیادہ ہارڈ ہٹنگ ہے خاص کر کہ اگر اس فلم کے فاسٹ ہاف کی بات کرو تو بھائی صاحب وہ شاندار سبردست زندہ بات جتنا کہہ اتنا کم ہے جس میں صرف فلم کے دو لیڈ ایکٹر اپنی کافی پاورفل پرفومنس سے اس چیز کو بتاتے ہیں کہ یہ فلم کنٹن کے ساتھ ساتھ پرفومنس پر کتنی زیادہ بیس ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ فلم میں امیر گریب کا فاصلہ پولیس ٹیشن میں سے کوکروش کا باہر نکل کر آنا اور پولیس والے کا اسے جوتے سے مارنا اس کے علاوہ بڑے گھر کے بچوں کی گٹنائپنگ میں پولیس کس طریقے سے یعنی کہ سسٹم کس طریقے سے خود کی انوالمنٹ رکھتا ہے باقی دوسری چیزوں کو بلکل سائیڈ میں رکھ کر کیونکہ پھر سے میں نے کہا کہ امیر گریب کا فاصلہ یہ فلم آپ کو ان چیزوں کی بہت ہی اچھی طریقے سے ڈیٹیلنگ کے نام پر وہ چیز دیتی ہے کہ وہاں پر آپ کو آپ کے دماغ کو دوڑانا ہوگا یعنی رائٹر نے اس فلم کا کافی شاندار سا فسٹ ہاف لکھ کر آڈینس کو دیفنیٹلی اس فلم کا دیوانہ ہی بنا دیا ہے کیونکہ اگر سیکنڈ ہاف کی بات کروں تو کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن جب اپنا پیک اپ کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سسٹم کا پروسیزر وہ میری نظر میں بہت زیادہ پریڈکٹیبل تھا اور اس کے بعد انت پھر سے ہمیں سچائی کی اور ہی لے جاتا ہے جسے دیکھ کر کہ کافی لوگوں کا خون کھولے گا لیکن یہ ریالیٹی ہے ایسا میں کہہ سکتا ہوں جس میں میں چاہتا تھا کہ میکرز ان چیزوں کو سیکنڈ ہاف تک رکھے کہ سسٹم سے مجبور ہو کر فلم کے جو کوئی بھی کیلیکٹر ہے انہیں کن کن چیزوں سے جوجنا ہوتا ہے لیکن خیر یہاں پر میں سمجھ سکتا ہوں کہ میکرز نے اس پورے چیپٹر کو ایک ہی فلم میں ختم کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی جو کہ انہوں نے definitely بہت خوبی اٹھائی ہے وہ بھی پھر سے کہوں گا کہ ایک open mind کے ساتھ جو فلم definitely ختم ہونے کے بعد بھی آپ کے ساتھ پوکہتے ہیں کہ تھوڑے اچھے سمیں تک رہے گی کیونکہ اس فلم میں دماغوں کے گھوڑے کو اتنی تیز طریقے سے دوڑا کر کے میکرز نے میری نظر میں کافی نیکس لیول کا سینیما بنایا ہے جس کے لئے تو فلم کی پوری ٹیم کو بھائی congratulation تو بنتا ہی ہے خاص کر کے پھر سے کہوں گا فلم کے دو لیٹ کو اور اس کے علاوہ رائٹر جنہوں نے بہت ہی شاندار سے کنٹین کو OTT کے مادہم سے وہ کہتے ہیں کہ سنسر موٹ کی بلی چڑھنے نہیں دی کیونکہ دیکھا جا تو یہ فلم اگر تھیٹر لیز ہوتی یعنی فلم کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ بھی جو ابھی تھوڑی بہت میں نے آپ کو بتایا ان میں سے ایک رامائن بھی ہے جو کیوں کہتے ہیں کہ سٹیج پر کھڑے ہوئے اس پلے کی ہمیں وہی کہانی بتاتی ہے جو ہمیں پتا ہے لیکن اس کے بعد جا کر کے انسان یعنی کے لوگ کس طریقے سے ان چیزوں سے انسپیریشن نہ لیتے ہوئے جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ آپ فلم میں دیکھئے لیکن جب بات اپنوں پر آئے تو پھر ایسے مگر کسی کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر وہ سسٹم سے کب تک لڑے گا اور کسی کیوں کہتے ہیں کہ گریبوں میں اس سے باہر نکلنے کی وہ امید اس سے کیا کچھ کرواتی ہے ان سب پر بھی فلم بہت اچھا گھاسا سا فوکس ڈال کر کے میری نظر میں اس فلم کو بہت زیادہ بیسٹ بنا رہی ہے بھلے سے ہی فلم کا سیکنڈ ہاف سے دیڑ سٹار سے زیادہ کی ریٹنگ ڈیزاف نہیں کرتی تو وہی بات کی جائے فلم کی کومیڈی کی تو پورے سیریس ٹون میں وکران میریسی کی جس طریقے کی پرفومنس ہے اور بھائی سہا لوگ اپ میں وہ جو کنویجیشن چلتی ہے اس کی ایک جھلک ہم نے ٹویلر میں بھی دیکھی تھی لیکن یہاں پر پل لیندھ فیچر اس ایکٹر کے پٹنشن کو دکھاتا ہے جس حساب سے کومیڈی سیریس فلم میں بھی پانچ میں سے آدھا سٹار ڈیزاف کرتی اور بات کی جائے فلم کے ڈراما کی تو کنٹین ہی کینگ ہے اس والے حساب کے ساتھ یہ فلم پانچ میں سے ساڑھے چار سٹار ڈیزاف کرتی ہے جی ہاں ایسی پرفومنس کے چلتے وہ بھی اتنی زیادہ ڈیٹیلنگ کے ساتھ اگر کوئی فلم منائی جائے وہ بھی کنٹین کو بہت زیادہ اوپر رکھ کر تو ریٹنگ اسی طریقے کی نکل کر آئے گی جس کے بعد بات کی جائے فلم کے سسپنس کی تو فلم سسپنس کا فیکٹر بہت ہی کم رکھتے ہوئے جو چیزیں اصل معنی میں آگے کرتی ہے وہ تو معنی پہلے ہی پریڈک کر لیا تھا لیکن پھر بھی کچھ چیزوں کے حساب سے سسپنس اس فلم کو پانچ میں سے دو سٹار کی ریٹنگ دلائے گا جس کے بعد بات کی جائے فلم کے ہورر فلم میں کئی سارے ایسے ڈسٹربنگ مومنٹس ہیں اور ہاں فلم کا ایک ایسا ہوا ڈوز بھی جو کہ اس فلم کو اس کیٹیگری میں پانچ میں سے سارے تین سٹار کی ریٹنگ دلائے گا جس کے بعد بات کی جائے سیدھے سیدھے ماس آڈینس کی تو اس کنٹین کو ماس آڈینس کو بھی دھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے یعنی ان کی نظر میں بھی یہ کنٹین اپلس کی کیٹیگری کا ہے تو وہیں بات کیجائے کرٹکس کی کرٹکس بھی اس فلم کو بہت زیادہ پریس کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں ایک ہی کی کیٹیگری تو دے گئی اور بات کیجائے میری تو میں بھی کرٹکس کے ساتھ اپنی سہمتی بناتے ہوئے اس فلم کو ایکہ سکور دوں گا اور پھر سے جاتے جاتے آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ اس فلم پر سمیہ دینا ڈسپوائنٹ میں نہیں ملے گی اس بات کی گارنٹی میری ہے جن سب پر آپ کی کیا رہے بنتی ہے وہ آپ مجھے کمنٹ میں لکھ کے بتائیے گا کیونکہ میرا پرسنل اپینین سیکٹر 36 سے ریلیٹیڈ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے باقی پھر کیا میں ہوں عزیز مووی سٹاک شو چینل لائک شہر و سبسکرائب بھول نہ متنگا جلدی دوسری کسی ویڈیو بھر ٹل دن بائی موسیقی